جیجے آپ کو کیا پتا ہے کس طرح یہ سٹارٹ ہوئی اور یہ اتنا رائل اپ ہو چکا تھا یہ ایشو اگر وہاں پر اس قسم کی کیفیت تھی تو کیا وہاں کے نمائندے الیکٹڈ میمبرز آپ کی پارٹی کے لوگ تحریک انصاف کے لوگ اے ان پی کے لوگ دیگر لوگ حالت غفرت میں تھے کہ آپ لوگوں کو کوئی نہیں پتا چلا کہ ایک مومنٹ شروع ہونے والی ہے اور اتنی زیادہ بیچینی پائی جاتی ہے فاتح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جیسمین میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ جی بھی گزارش کرتا ہوں کہ دشتگردی کے عنوان سے ہمارے ملک پر بہت بڑا امتحان آ گیا تھا اس امتحان میں کچھ لوگوں نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی تھی تو کچھ چیزیں ان بیلنس ہو گئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اب خیال یہ ہے کہ جنگ کے اندر گناہگاروں کے ساتھ بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں تو اگر اس میں ہم توازن پیدا کریں اور کوئی ایک سائٹ نہ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا میرے خیال میں اگر کوئی بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں تو وہ بھی غلط ہیں اور کچھ لوگ لا پتہ ہیں تو وہ بھی غلط ہیں جب آپ ریاست کی بات کرتے ہو تو ریاست کے عدالت موجود ہے جس میں آپ کو یاد ہوگا آپ کی اسی پروگرام کے اندر ہم نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کی تھی جی بالکل کی تھی اور یہ کہا تھا کہ فوج کا اور کام ہے عدالت کا اور کام ہے فوجی عادل نہیں ہو سکتا عادل فوجی نہیں ہو سکتا فوج والا جو ہوتا ہے یہ باروب آدمی ہوتا ہے اس کو سرد کا دفاع کرنا ہوتا ہے اور یہ جو عادل ہوتا ہے جج یہ رحم دل آدمی ہوتا ہے یہ شک کا فائدہ مرزم کو دیتا ہے ان دونوں کی طبیعتوں میں مزاج میں فرق ہے لیکن جمہوری حکومت نے پہی دفعہ وہ فوجی عدالت قائم کی جب آپ کے پاس عدالت ہے دشتگردی خلاف عدالت ایک اور قسم موجود ہے اور فوجی عدالت موجود ہے تو اس میں لوگوں کو ماوارہ عدالت نہ قتل کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ کہ لوگوں کو لاپتہ نہ کیا جائے جب ایسی باتیں ہوں گی تو پھر کچھ سوالات تو پیدا ہوں گے نقیب اللہ محسود کی بات ہے نقیب اللہ محسود کے کراچی کے دھرنے میں خود گیا تھا اور ان سے مکمل ایک جیتی کا اعظار کیا تھا جیسمین آپ اس کو بلکل نہ بھولیں کہ راو انوار کیسے اگر افتار ہوا کیا وہ وی ای پی پروٹوکول کے اندر اسلام آباد نہیں آئے اور بہت لوگوں نے اس کی حمایت کی تو یہ اس مقتول کے گھر کے لیے کیا پیغام تھا چیک پوسٹیں جہاں تک بات ہے تو چیک پوسٹوں کے اندر بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ غیر ملکی فوج پاکستانی فوج کا وہ تلاشی لے رہی ہے یعنی وہ اچھے طریقے افزی ہو سکتا تھا ملک کے صاحب میں قطع کلامی معافی سے میں ایک جوٹا سکتا ہوں بلکل ہم اگری ہے اول کرچر is اگری کرچر سر ایک بات کہنا یہ مختصاب اگر آپ صرف مطالبہ کریں صرف مطالبہ کریں سر میرا سوال سنو تو یہ جائز ہے اور تمام سیاسی قوتیں اس کی پیچھے کھڑی کہ صاحب علیہ صاحب میرا سوال سن لیں مولانا فضل امان صاحب کی پارٹ میں اسی پر آتا ہوں نہیں نہیں آپ سوال سن رہا ہوں میں کہتا ہوں اس مطالبات کی مکمل ہے سر آپ سوال نہیں سن رہے آٹھ ہزار لوگ اگر لا پتا ہیں جن کی لسٹیں اس سے پہلے نہ کبھی آپ نے پیش کی نہ طریقہ انصاف نے پیش کی نہ کسی نے پیش کی اگر یہ شخص کہہ رہے ہیں کہ آٹھ ہزار لوگ مسنگ ہیں تو کیا آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی انفرمیشن تھی آپ وزیر اعظم کے دست راز ان کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں مولانا فضل امان کا ان سے ایک گیرہ تعلق ہے ان سے بہتر آواز کون پہنچا سکتا تھا فاتا کے لوگوں کی آپ کی خاموشی اس بات کا کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے نہیں خیر جسمین آپ مولانا فضل امان صاحب کے وہ بیانات جو قومی سیملی میں ہیں اس کو آپ دیکھ لیں وہ فاتا کے ان تمام لا پتا افراد چک پوستوں کے وارے میں ان کی رائے کھلیا گئی ہے اتحاد میں ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ہم کوئی حق بات نہ کر سکیں ہم نے یہ بات ہر موقع پر کی ہے شہریار آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں جو بات کرتا ہوں وہ شہریار اور ہمارے محسن دعوڑ کے درمیان کی بات ہے اور درمیانی بات یہ ہے کہ مطالبات مان لیا جائیں لیکن اگر ان مطالبات کی تحریک کے پیچھے کسی غیر ملکی دشمن قوت کو فائدہ ہوتا ہے تو ماف کیجئے